موسیقی جنرل سکارٹ نے مزید کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی افغانستان میں دہشتگردوں کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے جو دوبارہ رسائی کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سی آئی اے کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر ڈیویڈ کوہن نے بھی دہشتگردی کے خطرات بڑھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں القائدہ کے علاوہ دائش خوراسان بھی حملے کر سکتی ہے انہوں نے امریکی ڈائریکٹر ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی اسکارٹ بیریئر کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ القائدہ آئندہ چند سالوں میں ایک اور حملے کی صلاحیت حاصل کر لے گی لیکن ممکنہ نقل و حرکت کے کچھ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی ایام ہیں ہم اس پر قریب سے نظر رکھیں گے جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ نے تخمینہ پیش کیا ہے کہ اقوانستان میں اگلے برس تک غربت کی شرح 97 فیصد تک ہو جائے گی یہاں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں القائدہ سے امریکہ کو بڑا خطرہ امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈیفینس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ القائدہ دوبارہ امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل اسکارٹ بیریر نے سیکیورٹی سمیٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد القائدہ کا خطرہ بڑھ چکا ہے تاہم القائدہ کو بڑے حملے کی صلاحیت حاصل کرنے میں ایک سے دو سال لگیں گے جنرل اسکارٹ نے مزید کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی افغانستان میں دہشتگردوں کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے جو دوبارہ رسائی کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سی آئیے کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر ڈیویڈ کوہن نے بھی دہشتگردی کے خطرات بڑھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں القائدہ کے علاوہ دائش خوراسان بھی حملے کر سکتی ہے انہوں نے امریکی ڈائریکٹر ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی اسکارٹ بیریئر کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ القائدہ آئندہ چند سالوں میں ایک اور حملے کی صلاحیت حاصل کر لے گی افغانستان میں القائدہ کی ممکنہ نقل و حرکت کے کچھ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی ایام ہیں ہم اس پر قریب سے نظر رکھیں گے جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ نے تخمینہ پیش کیا ہے کہ افغانستان میں اگلے برس تک غربت کی شرعہ 97 فیصد تک ہو جائے گی